السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خوش باش ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آج صبح ایک نئی خبر ملی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے ہماری قومی کرکٹ ٹیم جو کہ اس وقت نیوزی لینڈ میں بہت سی مشکلات دیکھ رہی ہے آج صبح کی خبر کے بعد اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ابھی ہماری ٹیم کا چودہ روزہ کورنٹین ٹائم بھی پورا نہیں ہوا تھا جس کی بنیاد پر پاکستان کا اور نیوزی لینڈ کا ایک رکیٹ ٹیم کا میچ بھی کینسل ہو گیا ہے مگر پاکستانی حکام کے مطابق اس سے ان کے دورے کو کوئی خاص خطرہ لاحق نہیں ہے نیوزی لینڈ میں کھلاڑی اور کوچنگ سٹاف جو ہے وہ اپنے کمروں میں ہی محدود ہو کے رہ گئے ہیں میرے ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹیم کو چودہ روزہ آئیسولیشن میں گزارنے کے بعد پریکٹیز اور میچز کی اجادت ملنی تھی مگر اجادت سے قبل ان کا کوویٹ ٹیسٹ ہونا تھا مگر جیسے ہی کوویٹ ٹیسٹ کا ریزلڈ آیا تو ہماری پوری قومی ٹیم میں پریشینی کی لہر دور اٹھی پہلے موقع پر ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے چھے کھلاڑی کرونا کا شکار ہوئے اور تین مشتبہ تھے پھر یہ چھے سے ساتھ ہو گئے مگر اب آج یہ ساتھ سے آٹھ ہو گئے ہیں سورسز کے مطابق نہ تو یہ لوگ کمرے سے ایک ساتھ باہر آ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی سے مل سکتے ہیں صرف گروپ کی صورت میں چار چار لوگ کر کر یہ باہر نکلنے کی ان کو اجادت دی گئی ہے جو باہر نکلتے ہیں چہل قدمی کرتے ہیں اور پھر واپس اندر چلے جاتے ہیں ایک بندہ آتا ہے جو کہ ان کے دروازے پر ان کی کھانے کی ٹری رکھ کر چلا جاتا ہے یہ ایک ٹری اٹھا لیتے اور کھا لیتے ہیں ماسک ان کو ہر ٹائم پہننے پر بندی ہے ماسک بلکل بھی اٹھاننے کی اجادت نہیں ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا پاکستان سے جانے سے پہلے کوویڈ ٹیس کیا گیا تھا مگر وہ نیگٹیو آیا تھا ہو سکتا ہے کہ فلائٹ کے دوران یہ لوگ کوویڈ کا شکار ہو گئے ہوں کیونکہ ان کی فلائٹ ڈریکٹ فلائٹ نہیں تھی یہ ایک کنیکٹنگ فلائٹ تھی اس پر پہلے تو نیوزی لینڈ کی ہیلڈ منیسٹری نے بہت سخت بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستانی ٹیم کو واپس بھیج دیا جائے گا یاد رہے کہ نیوزی لینڈ میں اب تک دو مرتبہ ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں جس میں پہلے مرحلے میں ہمارے ساتھ کھلاڑی اور دوسرے ٹیسٹ میں آٹھ لوگ کرونا کا شکار ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیو وسیم خان کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال یقینا غیر معمولی ہے فکر کی کوئی بات نہیں نیوزی لینڈ کے یہ دورے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ جلدی پاکستانی ٹیم کو پریکٹش کی اجادت مل جائے گی اور یہ اس باقی ماندہ دورے کو سرانجام دے سکیں گے تو دوستو یہ اور اس جیسی اور بھی بہت سے ٹرو فیکٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہمارے ٹرو فیکٹس اگر آپ کو ایسی مزید ویڈیوز پسند ہیں تو کائنڈی سبسکرائب آر چینل اور کلک آن دہ بیل آئیکن تھینک یو اللہ حافظ